بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس لازٹ والا جو ہمارا لیکچر تھا پریویس اس میں ہم لوگ نے سیمپل ہارمونک موشن کے بارے میں پڑھا اور اس میں ہم نے ماز پرنٹ سسٹم کو دیکھا تھا کہ ایکسلریشن اس ڈریکٹلی پرپوشنٹو ڈسپلیسمنٹ اور اس آلویز ڈریکٹلی ٹور مین پوزیشن اور سیمپل ہارمونک موشن میں یہ دو پروپرٹیز ہونی چاہیے یہ کچھ ٹرم ہے اسوڈیٹڈ سیمپل ہارمونک موشن سے جو کہ ہمیں پتا ہونی چاہیے ایک ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ویسے تو ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے the shortest distance between two points لیکن یہاں پہ کیا ہے جی ڈسپلیسمنٹ جب وہ ماز اٹیچ ہے سپرنگ کے ساتھ اس کو جب ہم اپن ڈڈاؤن کریں گے تو یہ ویب جو ہے وہ جنریٹ ہوگی اب ہم اس ویس میں یہ ہماری مین پوزیشن ہے تو ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ مین پوزیشن پہ ہماری zero ہوگی اور میکسیمم کدھر ہوگی ایکسٹریم پوزیشن پہ ایکسٹریم پوزیشن کون سے ہے یہ بالکل جو بی ایپ یہ ہمارے ایکسٹریم پوزیشن اور مین پوزیشن کون سے ہے یہ سمال بی ہے یہ ہمارے مین پوزیشن ہے ایمپلیچوٹ کیا ہوتا ہے کہ maximum distance from mean position یہ ہماری mean position ہے اور اس سے یہ جو ہمارا maximum distance ہے یہ ہمارا amplitude ہے اس کو ہم لوگ represent کرتے ہیں vibration کیا ہوتا ہے جی one complete trip of a body in motion کہ ایک complete round trip جب body کرتی ہے motion میں جب وہ ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ کیا ہے vibration ہے time period time required to complete one vibration یعنی کہ ایک body ہے ہماری اور اس کو جتنا time لگا ہے ایک vibration complete کرنے میں جس طرح ہمارا mass spring system تھا تو وہ اپنی mean position سے deviate ہوا extreme position پہ گیا دوبارہ mean position پہ آیا پھر extreme position پہ گیا اور جب دوبارہ mean position پہ ہمارا آ گیا یا ایک simple pendulum دیکھیں یہاں پہ اس کی extreme position پہ ہم لے کے گئے اور ہمیں اس کو چھوڑ گیا یہ در آئے گا mean position پہ جائے گا دوبارہ ادھر آئے گا اور ادھر جب آئے گا تو ہمارا ایک complete vibration ہوگی اور جتنا time لگا اس ایک vibration کو complete کرنے میں وہ ہمارا ہے جی time period time period اور یہ ہم relation دیکھتے ہیں ابھی بعد میں کہ time period اور frequency میں relation بھی ہے frequency کیا ہوتا ہے number of vibration executed by a body in one second ایک second میں body جتنی vibrations کرتی ہے وہ اس کی frequency ہوتی ہے frequency کا unit ہے hertz xz سے ہم اس کو represent کرتے ہیں frequency اور time period کے بیچ میں کیا relation ہے کہ frequency اور inverse ہے time period کا یعنی کہ time period is equal to one over f یا اگر f نکالنا تو one over t frequency is equal to one over t frequency کا unit ہے hertz تو یہ کچھ ہماری basic terms ہیں جو کہ simple harmonic motion سے related ہیں جو کہ ہمیں پتا ہونی چاہیے یہ ایک mass spring system تھا یہ انہوں نے spring کو up and down کیا اور یہ ہماری wave generate ہوئی ہے اور اس پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے amplitude کیا ہوتا ہے ہمارا time period کیا ہوتا ہے frequency کیا ہوتا ہے تو یہ basic terms ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے simple harmonic motion سے related ہیں پھر ہم next lecture میں ہم simple pendulum اور جو بھی وہ بھی simple harmonic motion کی ایک type ہے اور کچھ اور basic terms دیکھیں گے جس سے آپ کے concept مزید ویر ہوں گے so thank you so much